موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے دی کاربوکسیلیشن کو ڈسکس کیا تھا اور ہم لوگوں نے فرسٹ اس کا میتھڈ دیکھا تھا جو کہ الکینز کو پرپیر کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ لیکچر اسی کی آگے ایکسٹینشن ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے کولپس الیکٹرولیٹک میتھڈ ڈسکس کرنا ہے کولپس الیکٹرولیٹک میتھڈ بسیکلی ہرمن کولپ ایک سائنٹس تھے کیمیسٹ تھے جنہوں نے یہ میتھڈ بنایا تھا اور یہ آپ کے خیال میں کب بنا ہوگا یہ بنا ہوا ہے جناب 1849 کا یہ بڑا سرپرائزنگ تھا میرے لئے 1849 میں یہ میتھڈ ڈسکور کیا گیا تھا اچھے ڈیڑھ سو سال پہلے جب کیا کہا چاہے 1849 میں تو war of independence بھی نہیں ہوئی تھی یہاں پہ یہ جناب ہرمن کولپ نے کیا بنایا تھا ہرمن کولپ صاحب نے ایک pentanoic acid لیا تھا pentanoic acid آپ پہلے تو یہ بجے بتاؤ پنتanoic acid کیا ہوتا pentanoic acid کا مطلب پہلی بات تو یہ oic acid آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی carboxylic acid ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اینڈ پر cooh straight away آپ نے لگا دیا اور pentâ کا مطلب اس میں پانچ total number of carbon atoms ہیں تو پیچھے ایک تو CWH والا کاربن ہو گیا تو پیچھے چار اور کاربن ایٹمز ہیں اور جو چار کاربن ایٹمز ہیں وہ اس طریقے سے لگے ہوں گے کہ CH2 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 اور اینڈ پہ ایک CH3 سو بیسیکلی میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں C4H9CWH ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا پیٹنویک ایسٹ سو ہرمنٹ کوڈ نے کیا کیا کہ پیٹنویک ایسٹ کو الیکٹرولائز کر دیا الیکٹرولیسز کر دیا الیکٹرولیسز کیا تو ان کے پاس کیا بن گیا جناب ان کے پاس کوئی ایک الکین بن گیا ہم کیا کریں گے آج کہ ہم ایکزیکلی ہرمنٹ کوڈ بھی والا کمپاؤنڈ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کیا بنتے ہیں بلکہ پہلے ہم ایک جنرلائز میتھڈ سے دیکھ لیتے ہیں جنرل میتھڈ آف کوڈ لٹریچر کے اندر آپ کو یہ کوڈ رییکشن کے نام سے اس کی ڈیٹیلز ملیں گی کوڈ رییکشن سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ الیکٹرولیسز کیا بلا ہے الیکٹرولیسز الیکٹرولیسز اس سے پہلے آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہو چپٹر نمبر سکس کے اندر آپ کو میں نے ڈیٹیل میں پڑھایا ہے الیکٹرولیسز کیا ہوتا ہے الیکٹرولیسز کیا ہوتا ہے الیکٹرولیسز جب ہم کرتے ہیں کسی بھی کمپاؤنڈ کا سب سے پہلے تو اس کمپاؤنڈ کے لیٹسے آپ کو یہ کمپاؤنڈ لیتے ہو R C O O N A یہ میں نے کوئی جنرل کاربوکسل ایک ایسٹ کا سالٹ لیے اس میں R کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سمپل ہیڈروجن بھی ہو سکتا ہے تو یہ سوڈیم فارمیٹ سوڈیم ایسٹی ایٹ یہ کچھ بھی بن جائے گا دیپنڈنگ کے آپ R یہاں پہ کیا رکھتے ہو ٹھیک ہے R C O O N A آپ نے لیا تو یہ بیسیکلی ایک وز فارم میں کس طرح ایسٹ کرے گا R C O O with a negative one and sodium with a positive one right تو یہ بیسیکلی آپ نے کیا کیا ہے یہ آپ نے ڈی کمپوز کر دیا ہے ایک سوڈیم سالٹ کو کاربوکسلک ایسٹ کے تو R C O O with a negative sign and sodium with a positive sign اور ایک وز سلوشن ہے تو افکورس آپ کے پاس water بھی ایسٹ کرے گا solution کے اندر ٹھیک ہے اور water فردر اگر آپ سپلیٹ کر کے دیکھو تو وہ hydrogen protons اور hydroxyl کی form میں آپ کے پاس exist کرے گا ٹھیک ہے electrolysis میں basically ہمیشہ سے آپ پڑھتے آ رہے ہو کہ کوئی ایک آپ container لے لیو ٹھیک ہے جس کے اندر ایک عدد cathode ہے اور ایک عدد anode ہے ٹھیک ہوگے یہ ایک cathode ہے اور یہ ایک anode ہے ٹھیک ہے this is mostly confusing کہ cathode پر کون سا charge cathode is negatively charged and anode is positively charged اب ہوتا یہ ہے کہ cations پہ اگر میں آپ سے پوچھوں cations پہ کیا charge ہوتا ہے cations پہ negative charge نہیں ہوتا بابل کے cations پہ positive charge ہوتا ہے اور anines پہ negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے تب ہی تو آپ کے anines anode پہ جاتے ہیں اور cations cathode پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ difference آپ کو بتاؤنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اوپر ہم لوگ نے دیکھا rc o with a negative sign and sodium with a positive sign اور hydrogen with a positive and hydroxyl with a negative sign ان میں سے cathode پہ کون سا جائے گا اور anode پہ کون سا جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں cathode reaction cathode reaction کا مطلب یہ ہے cathode پہ کیا ہوتا ہے cathode پہ آپ کے پاس ہوتی ہے reduction ٹھیک ہے اور reduction ہم کسے بولتے ہیں addition of electrons کو addition of electrons کون سا کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر electrons کو add کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ آپ کو ایسے پتا چلے گا کہ reducing potential چیک کرو reducing potential اور اب اس کی detail میں نہیں جا رہے کہ یہ کیسے چیک کرتے ہیں آپ standard electrode جو موڈل ہے یا والٹیک galvanic جو آپ کے پاس سیل کی سیریز ہوتی ہیں آپ اس میں جاؤ اور اس میں جا کے دیکھو کہ reducing potential جو ہے وہ کس کا زیادہ ہے وہ آپ کے پاس sodium کا زیادہ ہے یا وہ آپ کے پاس وارٹر کا زیادہ ہے اور جب وہ آپ جا کے چیک کر چکے ہوگے تو آپ اس conclusion پہ 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 جو آپ کا water reducing potential ہے وہ زیادہ ہے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ water easily reduce ہو جاتا ہے تو water reduce ہوگا کیا بنے گا کیا H2O کے اندر اگر میں simply ایک electron ڈال دوں تو یہ آپ کے پاس کیا بنائے گا یہ آپ کے پاس ایک hydroxyl آئین بنا دے گا اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک hydrogen release کرے گا atomic form میں ٹھیک ہے اب ایسا تو ہونی سکتا ہے atomic form میں release ہو make it two electrons two hydroxyl اور یہ دو atomic form میں مل کے آپ اس میں H2 بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ reaction probably آپ کو تھوڑا س confusing لگ رہا ہوگا کہ water کیسے جا کے اپ cathode پر reaction کر دیا water نے اس reaction کو میں دوبارہ سنجھاتا ہوں water کے point of view سے نہ دیکھو آپ simply یوں imagine کرو کہ reduction ہو رہی ہے تو کسی positive چیز کی ہوگی تو positive چیز water کے اندر کیا ہے water کے اندر hydrogen جن ہے h plus 1 ٹھیک ہے اور h plus 1 کے اندر اگر simple میں 1 electron add تو کیا بنے گا h atomic form ٹھیک ہے اور اگر 2 h plus 1 ہوں اور 2 electrons اس کے اندر add ہوں تو h plus h اور یہ آپ کے پاس بن جائے گا h یہ تک clear اب دیکھو 2 h plus 1 اگر آپ کے پاس ہے 2 h plus 1 اور اگر میں اس reaction کے left side پہ 2 hydroxyls add کر دوں تو میں right side پہ بھی add کر سکتا ہوں کوئی فرک نہیں پڑتا 2 hydroxyls add کر دی ہے میں نے ٹھیک ہے اب یہ جو left side پہ یہ جو چیز لکھی ہو ہے یہ basically 2 h 2 o ہے اور اگر comparison کرو آپ اس statement کا اور اس سے جو first statement آپ نے لکھی تھی دونوں ایک reaction ہے ٹھیک ہے تو اس میں confused نہیں ہونا یہ آپ کے پاس cathode کے اوپر reaction ہو رہا ہے یہ وہ ہے water جو ہے وہ reduce ہو کے hydroxy lines میں change ہو رہا ہے اور ساتھ میں hydrogen liberate ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں anode reactions کے اوپر anode reactions ٹھیک ہے anode پہ آپ کے پاس کیا بنے گا اچھا ایک چیز تو ہم بھول ہی گئے آپ پاس positive چیز ایک اور بھی تو تھی آپ کے پاس sodium بھی تو تھا sodium اتنا اچھے طریقے سے reduce تو نہیں ہو سکا تو وہ پھر کہاں گیا sodium کہیں گیا نہیں یہ جو end پہ آپ پاس water reduce ہو کے اس نے hydroxyl بنا دی ہے نا تو salt لیتے اور آپ اس سے یہ electrolysis کرتے ہو اس کے بعد آج جاتے ہیں anode reaction کے اوپر anode بھی آپ کے پاس جو negatively charged radical ہے وہ آئے گا اور negatively charged آپ کے پاس r c double with a negative sign r c double with a negative one sign اگر اس ہی کو میں تھوڑا سے expand کر کے بن ہوں یہ r c ڈبل o ہے کیا چیز r single bond carbon double bond oxygen single bond oxygen single bond and this single bond یہ complete نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے یہاں پہ oxygen کے اوپر ایک negative one charge exist کر رہا ٹھیک ہے اب anode کی ہم بات کر رہے ہیں تو anode پہ کیا ہوتا ہے anode of electrons oxidation بولتے ہیں loss of electrons so اب یہ r c ڈبل o ہے with a negative sign یہ ایک electron lose کرے گا electron lose کیوں کرے گا اس کی بھی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے ایک negative charge ہے اس نے ایک extra electron basically لیا ہے اب اگر یہ ایک electron lose کرتا ہے تو یہ بن جائے گا r c double bond o simple single bond o and now i'm putting a dot اور یہ dot یہ represent کر رہا ہے کہ اب اس کے bond جو ہے وہ complete ہوا ہو ہے اور ساری یہاں پہ اور ساتھ میں آپ کے پاس کیا بن رہا ہے ایک electron release ہو رہا ہے اور اگر آپ کے پاس اوپر کرو cathode پہ آپ کتنے electrons cathode پہ دو electrons کی آپ ضرورت پڑی تھی یہ reaction complete کرانے کے لئے ٹھیک ہے سو anode پہ دو produce بھی ہونے چاہیے کیونکہ یہ reaction تو ایک ہی ہو رہا ہے یہ دو produce ہوں گے تو یہ ہی تو دو جا کے ادھر استعمال ہوں گے cathode پہ ٹھیک ہے تو two r c double bond o single bond o dash یہ آپ کے پاس بن گیا اب ہم دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کرے گا two r c double bond o o یہ جو آپ کے پاس ہے یہ unstable compound ہے unstable compound تو ہے یہ basically آپ کے پاس ایک radical form exist کر رہیے اب یہ unstable ہے اپنے آپ کو stabilise کرنے کی کوشش کرے گا stabilise یہ کیسے کرے گا یہ 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 سے اپنے آپ کو توڑ دے گا ٹھیک ہے یہ سے اپنے آپ کو توڑے گا اور جب یہ ہاں سے توڑے گا تو جو ڈاٹ ہے وہ r کے اوپر shift ہو جائے گا r کا مطلب یہ ہو گیا کہ this is an incomplete compound مطلب یہ ایک bond بنانے کی tendency ابھی ہے ٹھیک ہے اور two r dot because یہ دو actually total تھے ساتھ میں آپ کے پاس کیا بن ہو جائے گا carbon dioxide بن جائے گا ٹھیک ہے تو carbon dioxide separate ہو گیا اسی وجہ سے یہ last lecture ہی کی extension ہے decarboxylation if you remember تو basically ہم ایک carboxylic acid کی salt کی decarboxylation کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو decarboxylation بھی ہو گئی اب اگلا final step آپ کے پاس رہ گیا کہ یہ r dot تھا یہ دو r dots ہیں یہ دونوں مل کے کیا کریں r dot basically پتہ ہے کیا چیز ہے r single bond r single bond اور یہ دونوں مل کے کیا bنا dیں گے r bonded by r ٹھیک ہے اس reaction میں جو interesting چیز ہے جو پچھلے والے سے different ہے وہ کیا ہے پچھلے والے میں یہ تھا کہ اگر recall کرو اگر آپ نے sodium format لیا تھا تو کیا بنا تھا sodium format سے آپ کے پاس hydrogen بن گیا تھا اگر آپ sodium format کی electrolysis کرو تو پھر کیا بنے گا sodium format کی electrolysis کرو تو اگر یہ جو r sodium format میں h ہوتا sodium format میں h c ڈبل o na ہوتا ہے نا تو جو r ہے اس کی value آپ سمجھ لوں کہ h ہے ٹھیک ہے تو r single bond r کا مطلب h single bond h یعنی آپ کے پاس again hydrogen جن ہی بن جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن اگر آپ sodium acetate لو sodium acetate ٹھیک ہے اور sodium acetate کو اگر آپ پچھلے method پہ recall کرو تو sodium acetate سے methane بن گیا تھا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس method سے دیکھو sodium acetate سے کیا بن جائے گا sodium acetate میں CH3 فائدہ کیا ہوا کہ یہ آپ کی چین جو ہوتی ہے organic compound کی اس کو elongate کرتا ہے this extends the chain یا elongates the chain یہ میں آپ کیوں بتا رہا ہوں بیکن normally جو آپ کی conversions آتی ہیں اس میں یہی problem ہوتا ہے یہی issue ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک let's میں کہہ دوں کہ اپنے میتھین سے ایتھین بنانا میتھین سے ایتھین بنانا تو پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں ابھی تک جتنا میں نے آپ پڑھا ہے اسے آنی چاہیے کہ آپ نے ایک extra carbon ڈالنا ہے کسی طریقے سے ایک carbon تو پہلے ہی ہے میتھین میں ٹھیک ہے تو آپ نے کسی طریقے سے میتھین کو شیپ دینی ہے کسی اس کی سوڈیم ایسی ٹیٹ کی کیونکہ اگر میتھین سوڈیم ایسی ٹیٹ کی شکل اختیار کر لے تو پھر سمپلی آپ میتھین کے اندر میتھین ڈال دو تو وہ ایتھین آپس میں بن بن جائے گا کوٹز الیکٹرولیٹک میتھین ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک فائدہ ہو گیا ایک اور بہت ہی میجر جو امپورٹن پروپیٹی ہے وہ یہ بلکہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پورا ریاکشن ہم نے کی ہے وہ اصل میں تھا کیا ٹو آر سی ڈبل ریاکشن کیا تھا تو بیسکلی یہ کی تھوڈ پہ گئے تھے اور یہ اینوڈ پہ گئے تھے اینوڈ کی اینوڈ کی اینوڈ کے اینوڈ پورا نہیں گیا تھا اس میں سے آر سی ڈبل او والا پارٹ گیا تھا اور آپ کے پاس بنا کیا ہے آر سنگل بان آر یہ آپ 2 کابن ڈیوکسائیڈ کے مولیکیول یہ بھی آپ کے پاس اینوڈ پہ ہی بنے تھے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ یہ بھی دو بنے تھے اور ساتھ میں آپ کے پاس ہائیڈروجن لبریٹ ہوا تھا یہ جو دونوں چیزیں ہیں نیچے والی یہ آپ پہ ہو رہی ہے اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو 2 r c n ہے اس میں آپ r 1 c n plus r 2 c n plus 2 h 2 as it is لے کے چلو اب کیا ہوگا سوچو اسے اب ہونا کیا چاہیے دیکھو باقی تو ساری چیزوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا r single bond r جو تھا وہ کیا بن جائے گا r 1 single bond r 2 ایسے ہی ہوگا نا اب یہ جو r 1 single bond r 2 بن گیا ہے یہ تو اس بات کو یہ مطلب ہوا کہ آپ کوئی بھی component بنا سکتے ہو اس طریقے سے باقی تو ساری چیزیں وہ ہی رہیں گی 2 sodium hydroxides 2 with hydrogen molecule آپ کے پاس r 1 r 2 بن جائے گا let's say اگر r 1 کی value یہاں پہ رکھتا ہوں ch3 اور یہاں پہ r 2 کو رکھ دیتا ch3 ch2 ایک methyl اور ایک methyl group تو آپ کے پاس basically propane بن ہوگا اگر آپ دو مختلف compounds کو mix کر ان کی electrolysis کرو electrolysis ویسے normally ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک compound کی کرتے ہیں مثلا آپ نے r c ڈبل o na لیا اور اس کی electrolysis کی اور r آپ نے کچھ پہ لیا اور آپ نے اس کی electrolysis کی تو corresponding لیا آپ کے پاس کچھ بن گیا بڑھتا نہیں بلکہ ڈبل ہو جاتے ہیں for example اگر آپ actually cold نے reaction کیا تھا میں آپ شروع بتایا تھا اس نے کیا لیا تھا pentanoic acid سے بات start کی تھی pentanoic acid میں آپ کے پاس c4 h9 c ڈبل o h ٹھیک ہے r یہاں پہ c4 h9 ہے آپ کے پاس c4 h9 bonded by c4 h9 will make what c8 h18 ٹھیک ہے اور c8 h18 اگر آپ recall کرو یہ کس چیز کا formula ہے یہ آپ کے پاس octane کا formula ٹھیک ہے تو جب cold نے actually کیا تھا reaction 1850 میں تو اس نے basically octane بنا دیا تھا ٹھیک ہے octane manufacture کیا تھا pentanoic acid pentanoic میں 5 carbon تھے اور octane میں 8 ہیں ان 5 میں سے ایک تو carbon وہ والا تھا جو carbon dioxide shape میں separate ہو گیا دی cob oxalation ہو گئی تھے جو باقی 4 carbon atoms تے وہ سمپل r کی form میں separate ہو گئے تھے اور ایک r الگ ہو گیا اور ایک اور r الگ ہو گیا اور وہ دونوں آپس میں bond ہو گئے اور اس process کو کہتے ہیں dimerization dimerization ٹھیک ہے تو یہ جو بھی آپ کو پورا method بتایا ہے اس کے لئے ہم technically ایک اور word بھی use کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں decarboxylative dimerization ٹھیک ہے decarboxylative dimerization decarboxylation سمپلی کے carbon dioxide remove ہو رہا ہے dimerization کے آپ کے پاس simply دو dimers بن رہے ٹھیک ہے ایک اور چیز میں بتا دوں یہ جو نیچے میں نے آپ کو r1 اور r2 والی بات بتائی ہے یہ normally بہت rarely اس کو یوں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہو ضرور سکتا ہے ٹھیک آپ کے book میں mention ہے کہ alkanes جو latest research ہے وہ اس بات کو allow کرتی ہے کہ آپ non symmetric alkanes بھی اس method سے بنا سکتے ہو ٹھیک تو basically کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے symmetric بن جائیں جب آپ r1 cnn r2 cnn a r1 r1 bond r1 b بنے گا r1 single bond r2 بھی بنے گا ٹھیک ہے تو ان تینوں کا کچھ mixture بن جائے گا کچھ percentage آپ کے پاس اس کی ہوگی کچھ اس کی ہوگی اور کچھ اس کی ہوگی normally آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کی پرسنٹیج باقی دو کی نصبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور ہم صرف اس کو کنسیڈر کر لیتے لیکن actually reality میں یہ تینوں بن رہے ہوں گے یعنی اگر آپ methyl اور ethyl کو as an r1 اور r2 treat کرو تو آپ کے پاس تین چیزیں بنے گی ایک آپ کے پاس ethane بنے گا جو دو methyl کے آپس میں react کرنے سے بن ایتھین پروپین اور بیوٹین یہ تینوں اس reaction کے products ہوں گے ٹھیک ہے so that's it about this lecture اس next lecture کے اندر ہم لوگ cover کریں گے نیا method ہے ایک again alkyne کو manufacture کرنے کا جس کے اندر ہم لوگ grignet regions کو دیکھیں گے grignet regions یہ کیا ہوتے ہیں اور اس سے ہم الکین کو کیسے manufacture کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ alkyl halides پہ ایک نظر ڈالیں گے alkyl halides اور تیسرا carbonyl compounds carbonyl compounds ان سے کیسے alkyne کو manufacture کیا جاتا